بہت لوگوں نے مجھے اپنا گروہ مانا ہے اور اتنی شب کامنائیں بھیجی ہیں اور ان سب کو دل سے کہوں گا کہ بہت بہت دنیواد اتنا پیار دینے کے لیے اتنا دولار دینے کے لیے اتنا اپنا گروہ ماننے کے لیے ہی اسی کے لیے بہت بہت دنیواد کیونکہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا اور آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں ایک گروہ کہلانے لائق ہوں آپ لوگوں کے لیے تو اس کے لیے بہت بہت دنیواد دوستو آج گروہ پر نماز پہ یہی کہوں گا کہ ایک چیز ضرور دماغ میں لائیے ایک چیز ضرور سمجھئے اکثر لوگ گروہ پر نماز پہ اپنے ٹیچرز کو یا مندر کے پجاریوں کو یا کسی بھی دھرمستل کے پجاریوں کو گروہوں کو بدائی دیتے ہیں نمشکار کرتے ہیں پر سب سے بڑی چیز جو امپورٹنٹ ہے گروہ پر نماز پہ سمجھنے گی کہ سب سے بڑا گروہ جو آپ کا صحیح معنی میں ہے نا وہ آپ کے ماں باپ ہیں سب سے پہلے وہ ہیں بعد میں سب کوئی ہے اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ جو سب سے پہلی سیکھ ہوتی ہے وہ آپ کے ماں باپ ہی دیتے ہیں اور آپ کو جیون بھر پالنا پلوسنا آپ پہ خرچہ کرنا آپ کو کھلانا پلانا آپ کے نکرے سینا آپ کو سمجھانا صحیح اور غلط کی شکشہ دینا کوئی بھی سچے من سے دل سے آپ کو آپ کا بھلا چاہتے ہوئے نہیں سمجھائے گا جو آپ کے ماں باپ سمجھا دیں گے چاہے کوئی کتنا ہی اچھا ہو کتنا ہی وہ پر جو آپ کا صحیح معنی میں بھلا چاہتے ہیں نا جو صحیح معنی میں آپ کو بچانا چاہتے ہیں مصیبتوں سے زندگی کی جو زندگی کی لڑائی ہے جو زندگی کی سیکھ ہے یہ پڑھائی لکھائی کتابی گیان اتنا میٹر نہیں کرتا ہے زندگی کی لڑائی میں زندگی کی پڑھائی میں جو main چیز میٹر ہے وہ زندگی کو جاننے کی پڑھائی زندگی کو جینے کی پڑھائی یہ جو سیکھ ہے آپ کے ماں باپ دیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے حمد دیتے ہیں آپ کو تو سب سے بڑے گروہ ہیں وہ ہیں آپ کے ماں باپ ہیں سب سے پہلے ان کو پرنام کیجئے ان کو وش کیجئے اگر آپ کماتے ہیں تو ان کے لئے کوئی تفہ لکھے جائیے ماں باپ تو زندگی پر بچوں کو کما کما کے دیتے ہیں ان کی خرچہ کرتے ہیں پر بچے ماں باپ کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں چار پیسے کمان لگتے ہیں اکڑ دکھانے لگتے ہیں اپنے ماں باپ کو کہ ہم تو اپنا کماتے ہیں بی بی آگئی اکڑ دکھانے شروع کر دی یا بیٹی کماری ہے وہ ہی اکڑ دکھانے لگتے ہیں میں اپنے پیسے سے کھری دلوں گی کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جن ماں باپ نے زندگی بھر آپ کی سیوہ کی آپ کی پوٹی بھی اٹھائی آپ کا پشاب اٹھائی جب آپ بچے تھے کہیں آپ کے ہاتھوں میں تو دم تھائی نہیں آپ کو کچھ کھلا کھیں دہی کھلا کھیں سیرے لیک کھلا کھیں دودھ پلا کھیں کچھ کر آپ کو بڑا کیا اور ہر وقت کھلا آپ کو روٹی کھلا آپ کیا انوامال لگا سکتے ہو اس روٹی کی کیمت ادا کر سکتے ہو نہیں کر سکتے پر سمان دینے کیلئے پیار دینے کیلئے اپنے مہ باپ کو tribute دینے کیلئے چاہیے وہ جیویت ہیں چاہیے نہیں ہیں ان کے نیمت کچھ کر سکتے ہو اگر جیویت ہیں تو آپ ان کو توفے دیجئے ان کو خوش کرنے کیلئے ان کو توفے دیجئے چاہے انہیں پسند ہے چاہے نہیں ہے ان پر کبھی بھی پیسے کا نکھرا مت دکھائیے کبھی پیسے کی ایٹھ مت دکھائیے کہ آپ کمارے ہو کبھی بھی ان کو اُلٹا جواب مت دیجے ان کی بیجتی مت کیجے ان کو اچھا سا کوئی توفہ خرید کے دیجے جو وہ پہن سکے ان کے کام آ سکے چاہے کوئی کپڑا ہے چاہے کوئی جوتا ہے چاہے گھڑی ہے چاہے کوئی بھی طریق چاہے ساڑی ہے مدر کے لیے چاہے آپ مدر کو پائل پہنا دیجے چاہے کچھ بھی چاہے انہوں نے کوئی جولری دے دیجے پر اپنے دل سے من سے ان کے لیے کچھ کیجے اور اس کا احسان مجھتا ہی ہے پیار سے سممان سے کہ ہم آپ کو اپنے جیون کا گروہ مانتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے کے لیے اتنا کچھ کیا ہمیز جیون کی سیکھ دی یہ ابھار جتاتے ہوئے ان کو توفہ دیجے ہم کا مو میٹھا کرائیے آپ کے ماں باپ کا اور یہ سب سے بڑی چیز ہے سب سے امپورٹن چیز ہے کیونکہ ایشور نے سب سے پہلے گروہ ہمارے ماں باپ ہی ہمیں دیئے ہیں ہمیں پیدا کرنے کے عراوہ جس طریقے سے وہ ہمیں لے کر آتے ہیں ہمیں بڑا کرتے ہیں ہر پل پہ ہماری مدد کرتے ہیں ہر موڑ پہ ہمیں سیکھ دیتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں ہمیں مصیبتوں سے بچاتے ہیں ہم پریشانی میں پھل جاتے ہیں تو اس سے نکالتے ہیں ایسا کوئی باہر کا انسان نہیں کرے گا نہ کبھی کر سکتا نہ آپ کے ٹیچر نہ آپ کے کلیگ نہ آپ کا باس نہ کوئی نہ میں کوئی نہیں کر سکتا جو نہ کوئی گروہ نہ کوئی جہاں آپ کا ہی سنسک سننے جاتے ہیں نہ کوئی وہ نہ کوئی یوٹیوبر کوئی نہیں کر سکتا جو صحیح سی آپ کے ماں باپ آپ کو دے سکتے ہیں تو پہلا نمشکار انہیں کیجئے ان کے لئے توفے لے کے جائیے اور وہ ہی آپ کے سچے گروہ ہیں چاہے آج آپ کے ریلیشن کے ساتھ کیسے بھی ہو گئے ہیں یا نہیں ہیں پر یہ مت بھولیے کیا بچپن میں آپ وہ بچپن بھول جاؤ گے کیا وہ پوری عمر بھول جاؤ گے جو ان کے ساتھ کاتی ہے کیا آپ نے ایک پل بھی سکھا نہیں مٹایا ان کے ساتھ کبھی کیجئے ان کو توفے دیجئے اور ان سے گروہ پرنیما کی بدائی ان کو دیجئے اور اگر آپ کے ماں باپ نہیں ہیں اس دنیا میں تو ان کے نمت گریبوں میں مٹھائی باتی ہے فل باتی ہے اور یہی پراتنہ کرتے ہوئے کہ ہماری ماں باپ جہاں بھی ہیں ان کی آتما کو شانتی بردان ہوں اور ان کو شکتی ملے ان کو ایشور اپنی چرنمستان دیں تو یہ کیسے پل ہوتے ہیں جب ہم اپنے دل سے اپنے کڑوات نکال کے چاہیں تو اپنے رشتہ کو صدار سکتے ہیں چاہیں تو انہیں بہتر بنا سکتے ہیں اگر چاہیں تو پر ہماری اکڑ ہماری ایگو آگیا جاتی ہے ہم سوچتے ہیں نہیں آپ یہ دیکھئے نا آپ ان کو جھکا رہے ہو جنہوں نے آپ کو اٹھنے لائق بنایا ایسا مت کیجئے آپ جھک جائیے ونمر ہو جائیے جو جھکتا ہے جو معافی مانگ لیتا ہے جو جھک لیتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے سامنے والی کو بھی جھکنا پڑتا ہے چاہے وہ غلط ہیں چاہے آپ صحیح ہو پھر بھی ایسے جو موقع آتے ہیں تو ہارو کے جیسے آج گروہ پرنیما ہے ان موقعوں پہ کوشش کیجئے واپس سمبندہ کو بنانے کی واپس سب کچھ ٹھیک کرنے کی آپ سے تو میں خیر یہ ہی آشا کروں گا کیونکہ دوستو ہمیں اپنی ادھیاتمی کننتی کی طرف سوچنا ہے ہمیں صحیح گلت میں نہیں پڑنا ہمیں اپنے مارک سے نہیں بٹکنا کہ ہم دوسروں سے لڑتے رہیں اچھا تو نے یہ کہا تھا تو لے میں یہ کہوں آپ کو اکسانے والے آپ کی کرم کو خراب کرنے والے آپ کو ہزاروں لاکھوں ملیں گے گندے گھٹیا پڑوسی ملیں گے دوست ملیں گے مطلبی رشتہ دار ملیں گے جانکار لوگ ملیں گے دھوکہ دینے والے لوگ ملیں گے کمپٹیٹر ملیں گے پریمی پریمی کا برے مل سکتے ہیں پتی پتنی برے مل سکتے ہیں ساتھ سزر برے مل سکتے ہیں ہر آدمی آج آپ کے کرم کو خراب کر کے آپ کو بٹکا کے آپ کے ادھیاتمک مارک سے آپ کو ہٹا کے اسی بھوتک دنیا میں بعد میں اسی پریتیونی میں سڑھانے چاہتا ہے آپ کو اس بات کی سمجھنی ہے کہ ہمیں اپنا کرم خراب نہیں ہونے دینا ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمارے موہ سے برے شب نہ نکلیں ہمارے موہ سے گالی گلوچ نہ نکلیں ہم جھگڑا نہ کریں ہم پیار سے بات چیت سے جتنا پیار سے کسی بات کو سلجانے کی کوشش کروگے سامنے والا بندہ کتنا ہی گندہ ہے جب آپ بار بار اچھا بیوار دکھاؤ گے ہم کتنا ہی برا کر لیں آدمی کے من سے اچھا ہی بولتا ہے تو کئی نہ کئی آتم کلانی اس کو بھی ہوگی تو اپنے کسی کی کچ پڑوسی کب جا لیتے ہیں آدھائین جگہ کب جا کے بیٹھ گئے راجی ہو گئے اس کے میں بنا لیں یہ چھوٹی چھوٹی پیٹی تنگز ہیں جو ایک لالچ ہے جو گرید ہے جو اکڑ ہے جو گھمند ہے جو گصہ ہے جو اپنے جو دکھانے کا جگڑا دکھانے کا ہر طریقے سے اپنا دب دب دکھانے یہ سب گرنی چیزیں پریت یونی میں لے ہی جاتی ہیں آتما یہ سڑتی ہے سوئی ہو جار سال اور اس کے بعد جو اگلے جنم ملتے ہیں تو پشوم کے ملتے ہیں کیونکہ پشوم میں یہ سب سے پہلے تنڈنسی ہوتی ہے کہ پشاب کر اپنے رستہ بتانا حالان کی وہ رستہ اس کو بیلونگ نہیں کرتا پر وہ پشاب کر اس پر ڈیمارکیشن کر دیتا کہ یہ ایریا میرا ہے یا نہیں آنا جہاں چلتا جائے گا وہاں پہ جا کے مون دے گا تاکہ ہر جگہ کو اپنا بتانے کی لئے تو یہ quality آج انسانوں میں ہو گئی دوسرے جگہ کو قبضی کرنا دوسرے جگہ خراب کرنا دوسرے جیون کو خراب کرنا دوسرے سے لڑنا جگڑ تو ہر طریقے کی negative quality سے بچنے کی کوشش کرو